اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کہا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللگفرگیوالے صاحب و بوٹ چرم لہٰذا ہم کچھ سوالات کے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کچھ شب و شبات ہیں کئی ساری جماعت والے کئی سارے محلے والوں کی زہن کیونکہ جس طرح سے کوویڈ کے درمیان موتے ہو رہی ہیں دفنانی کے لیے جہدت کم پڑی جیسے انجومن کبرستان دفنایا جا رہا ہے کئی سارے گاؤں سے لاکر یہاں پر دفن کیا جا رہا تھا لیکن نئی گیڈ لائن کی ہوتا بھی یعنی کہ جہاں جہاں پر موتے ہوتی ہیں تو جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے جس محلے سے تعلق ہے جاتا ناصلان اگر دلغام کا ہی لیا جائے تو پیرواڑی میں ہے یا پیر بڑا گاؤں میں ہے شاپور میں ہے ہنڈلغامی ہے تو دگر علاقوں میں بھی کبرستان موجود ہے تو وہاں پر بھی دفنایا جا سکتا ہے میرا یہ سوال ہے سب سے پہلے آپ کا استعمال خیر رکھتا کہ وابورڈ کی جانب سے ایک نئی جگہ کیوں منظور نہیں کی جا سکتی کیونکہ دائر ہے مرکز کبرستان انجومن ہے اور یہاں پر جس طرح سے پچھلے دو ساتھ سے دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک کوویڈ کی موتوں کو دفنایا جا رہا ہے تو جگہ یہاں پر ڈھڑتی جا رہی ہے تو نئی جگہوں کو کیوں نئی زیادت دی جا رہی ہے دوہوڑ کی جانب سے مطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا اچھا سوال کیا اقبال بھائی نے کہ آج جو ہے شہر بلگام کا کبرستان ہم فرسوں سے دیکھ رہے ہیں یہ جدہ کی قلت نظر آتی لیکن الحمدللہ برکت بھی اتنین ہو رہی ہے لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت بھی یہ سوچیں ہمارے بارے میں کہ ایک جگہ اسے الارٹمنٹ کریں کہ کبرستان کے لیے اور خاص کر میں خیام کے ان لوگوں سے آجیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ نانا وڑی میں ہماری بخبورٹ کی جو ہے نو یکر زمین وہاں پر ہے اگر خیام کے لوگ جو ہے اگر اپنی زمین پر کبرستان پر وہاں دفنانا شروع کر دیں تو یہ زمین جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ہمارے لئے یہاں پر بہت آسانی ہو جائے گی جس طریقے سے شاپور کے لوگ شاپور میں دفنانے ہیں مڑگوں کے لوگوں میں دفنانے ہیں کرنوڑی کے لوگ کرنوڑی میں دفنانے ہیں کاکتی کے لوگ کاکتی میں دفنانے ہیں الحمدللہ اگر کیام کے حضرات بھی جو ہے اپنی زمین پر جو ہے اس جگہ پر اگر ہم اپنی موتہ کو اگر وہاں پر دفنائیں گے تو بہت بہت مہربانی بھی ہوگی ان کے عمد اور بہت بڑا کام جو ہے ایک انجمن اسلام زرہ بلدام بھی جو ہے جو ہے اچھا کام ہو جائے گا رہی باد ہم حکومت سے گزارش کر بھی رہے ہیں کہ کوئیٹ ڈائنٹین کے تعلق سے پچھلے سال جو ہے جتنے بھی تعلقے میں جتنے ویسٹک بھر میں موت ہوگئی ہے یہ شہر بہت 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 برستان تھا جس تمام جو ہے اجازت دی گئی کہ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں جل سے جل سے اچھا اسلام کو جہا جگہ اسی اللہ میں کی جائے جس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں جو ہے سول پر آمو جو کوئیٹ کے درمیان کئی سالے موت جس 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 مہلے اس مہلے میں اس لئے اس لئے جو کیا یہ نہیں گئی لائن وہ کوئی جانب سے ہو یا جانب سے ان کو دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تو پھر اپر کاروائی ہو سکتی یا نہیں آیس سے کوئی سنے میں نہیں آیا ہے کہ کوئی 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 دن لانے کیلئے نہیں گیا اور اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کیا اس سے ہوا ہے تو یہ بہت شرمناک بات ہے کیونکہ جس محولے میں وہ رہتا ہے جس گاؤں میں وہ رہتا ہے جس تعلق میں رہتا ہے جس شہر میں رہتا ہے وہ اس کا اپنا قبرستان ہے اگر اس جگہ پر اس کمیٹی والوں نے اگر اس کوئی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں قبرستان کمیٹی صدر سکریٹری اگر ان کی اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے محولے لوگوں کی فکر کرے اگر محولے میں اپنی ایسی کوئی موتہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا قبرستان میں انتظامات کرائے اس کا کفن دفن کا انتظام کرے اور بریال ٹیم جس طرح سے بیل گام میں کام کری ہر تعلقے میں ہر شہر میں ہر گاؤ میں ایسی بریال ٹیم بنائی جائے مطال نہیں کرنے دیتے کوویڈ کیر سنٹر بنانے نہیں دیتے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے انسانیت کو گویا شرم سار کرنے والی چیزیں ہیں ہم چیزوں سے باہر آئے اور ایک دوسرے سہارا بنے ایک دوسرے کو ساتھ دے کر کسی طرح سے ایک جان بچانے کوشش آخری لاشٹ یر جب کوویڈ جب شروع ہو گئی 23rd مارچ کو جب لاغ ڈاؤن ہو گیا چند دنوں کے باد میں بیلگام شہر کے اندر موتیں ہونا شروع ہو گئی اس وقت میں گورنمنٹ کا گائی لائنس یہ ہی تھا کہ جو بھی مسلم کمیونیٹی سے جو بھی آدمی انتقال ہوتی یا عورت انتقال ہوتی ہے اس کو جو ہے انجمن کے ماتی ہاتھ انجمن کے قبرستان میں دفن کیا جائے اس وقت میں ایسے حالات تھے کہ ان باڑی وں کو گاؤ میں بھیج دے کر وہاں کے ماحول بنا نہیں تھا کہ اس ماحول میں دفن کیا جائے لیکن الحمد جگہ پر لے جائے اور وہاں تفضیل کی جائے وہاں پر دفن کی جائے اور میں تمام بیلگام جلے کے لوگوں سے جماعتوں کے ذمہ داروں سے عزیز آنہ گجارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ذمہ دار یا کوئی بھی ینگ کمیٹی وہاں پر ان کو دفن کرنے سے نہ روکے کیونکہ انسانیت ہے اور آج جو پینڈامی کا ماحول ہے اس میں صرف انسانیت کے بیس پہ کام ہو رہا ہے جیسے انجومن نے آخری سال جیسے اکشیجن کا کام کیا راجو سجد صاحب کے صدارت اور سمیول بھائی اور گفور بھائی کے ڈائریکشن میں تمام مولماؤں کے ڈائریکشن میں کوویڈ سینٹر کی بھی شروعات کی آج کوویڈ سینٹر بھی شروع ہے اس طریقے سے ہم تمام انجومن کا شٹاف ہو یا انجومن کے لوگ ہو انجومن کے ڈائریکٹر ہو تمام جمعیدار اور تمام اداروں کے جمعیدار ہمارے ہر ایک ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے ہر ایک ایک ٹیم میں ہر ایک 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 کام کرتے ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں بابلال مجاور امجد مومین جو بریل سنبھالتے ہیں اور ہمارے اندر راجو ہے وصیم ہے وہ ایمبولنس کا بھی کام دیکھتے آکشیجن کا بھی کام دیکھتے فہیم بھائی ہے آرشد مومین صاحب ہے ایسے تمام ذمہ داران ہے جو اپنا قیمتی وقت کو انجومن کے لئے اور تمام امت کے لئے دے رہے ہے اسلام علیکم میں انجومن اسلام سے جتنے بھی مہتے ہو رہی ہے الگم کا بڑا کبستان ہے آنے والے دنوں میں جگی کی مہیت ہوئے تو بھولتے کہ بھلگم کبستان میں دفن کرو آنے دن میں جو جاگے کمی پیش ہو گی اس لئے جس بھی بھلگم کے آس پا جو کبستان ہے جو یمنапور میں ہے بھاسون کٹشے میں ہے وڑگو میں ہے انگول میں شاپور میں ہے یہ آنے دنوں میں اور ہمارا نو اکتر بیس گونتے جو کیام کبستان ہے جو نانا بڑی میں ایسی ہی ہے جہاں وہ دفن بھی نہیں ہوتے وہ کبستان چالو کرنا کیام کے لوگوں سے میں بجارش کرتا ہوں کہ تمہارے اپنے ایرے کبستان چالو کرنا اور دفن کرنا کیونکہ آنے والے دنوں ہمارے کبستان میں جگہ کم کم کر رہی ہے آج جو کوئیڈ کا مسئلہ چلا ہے ہمارے سگر ساہب اور ہمارے سیکریٹر ساہب جو واقعی کی ٹیم ہے اللہ کے فضل سے بہت کام کر رہے سینٹر بھی بنائے رکشہ چلا ہے اور دیت ریشیو بھی کم ہو چکا ہے لیکن میری ایک اپیل لوگوں سے جو ہمارا انجومن کا خبرستان ہے اسی طرح سے بہت سالوں کا ہے وہ یہاں پر بھرتی جا رہا ہے اور ہمارے ایریا میں ایک رکمین نگر کا خبرستان جو ہے ہم کوشش کر رہے انجومن سے کارپوریشن کے حتی میں وہ بھی لے کر خبرستان چالو کرے اسی طرح ہمارا نانا وڑی کا بھی خبرستان ہے شاہف پورت ہے ہم ایک بڑھ بڑھ کر سب خبرستان اور سب کمیٹی بڑھ بڑھ کر رابطہ قائم کر کر اپنے ایریا کی ساب سے کریں گے تو یہ بہت سولت کا معاملہ ہوگا